اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال سر کا مسا کس طرح کرنا چاہئے جواب ہے انگوٹھے اور کلمہ کی انگلی کے سوا دونوں حدوں کی آخری تین تین انگلیاں ملالو اور پشانی کے اوپر سے بیچ کے حصے میں گدی تک اس طرح لے جاؤ کہ اتیلیاں سر سے دور رہیں پھر دونوں اتیلیوں کو گدی سے پشانی کی ترہو ملتے ہوئے واپس لاؤ یہ سر کا مسا ہوا پھر کلمہ کی انگلی کا پیٹ کان کی اندر پھر پھرو اور انگوٹھے کے پیٹ کانوں کے نیچے پھرو یہ کانوں کا مسا ہوا پھر دونوں ہاتھوں کی پیٹ گردن پر پھر لو یہ گردن کا مسا ہوا اور گلے کا مسا کرنا بدد یعنی بری بات ہے سوال ہے وضو کے بعد کیا پڑھ جاتا ہے جواب وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھو اللہم اجعلنی من التبابین و جعلنی من المتتاعرین تریمہ الہی تو مجھے توبہ کرنے والو اور پاک لوگوں میں کر دے اور بچہ ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا پی لو اور اسمان کی طرف نظر اٹھا کر کلمہ شہادت اور صورت انہا انزلنا پوری پڑھ لو بڑا ثواب پھو گے پیارے دوستو ان پیارے سوال و جوابات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے دوست رشداروں عزیز و عقارب تمام مومن مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ پاکی ذات ہم مسلمانوں کو پنکانہ نماز پڑھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کومنٹ اور شیئر کریں آمین سمم آمین